سارے جتنے تم پیر اکٹھے ہو گئے ہو تم سارے پورا زور لگاؤ منارے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب بار آلیں ہم بھی منارے پاکستان جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات علماء اکرام میرے بزرگو دوستو میری آپ کی سب کی خوش کشمتی ہے آسمان اہل سنت کے چاند ستارے اس سٹیج پہ جگمک کر رہے ہیں اللہ کریم ان کی روشنی ہمیشہ قائم رکھے میں بار بار سٹیج والوں سے یہ مادرت ہی کر رہا ہوں تقریر کی طبیعت میری نہیں ہے لیکن ان کا اسرار ہے کہ کچھ نہ کچھ عرض کروں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو ڈاکٹر صاحب کے تمام ساتھیوں کو سوشل میڈیا کی ٹیم جو ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے ان کو اہل سنت کے جو مفتیان کرام بہت مدلل جواب دے رہے ہیں ان کو اور جنہوں نے پورے ملک میں جلوسوں میں ریلیوں میں ڈاکٹر صاحب کی رہائی فقیر کی رہائی کے لیے مطالبات کیے قراردادیں پیش کی جن ماں و بہنوں بچوں نے گھروں میں دعائیں کی ان سب کو میرا سلام و عقیدت اللہ آپ کو سلامت رکھے دوسری بات یہ ہے اس دن جس دن ہم یہاں حضرت محترم مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں موجود تھے چند ایک باتیں میں نے ارز کی تھی کچھ لوگوں کا نام بھی لے لیا تھا ابھی تک مجھے میری ان باتوں کا جواب نہیں ملا وہ ادھر ادھر کی تو کر رہے ہیں لیکن سنجیدگی سے انہوں نے آج تک کسی ایک بات کا بھی جواب اب وہ سنیوں کے سابق خود ساکتا شہنشاہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور تین اکتوبر کو منارے پاکستان یا ناصر باغ مجھے پتہ نہیں کہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کافی سارے وہ لوگ جہاں میں نے اس دن اپنی سیاسی بصیرت سے پیش گوئی کی تھی کہ یہ کٹھے ہو رہے ہیں ہوں گے ان کی صلح ہو گئی سب کی ان کے فتوے بھی ایک دوسرے کے خلاف واپس ہو گئے پتہ نہیں انہوں نے زبانی رجوع کیا ہے یا لکھ کے رجوع کیا ہے اپنے فتووں سے بہرحال جپیاں پڑ گئیں انسلح ہو گئی اور وہ تین اکتوبر کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اور میں آج آپ کی موجودگی میں اور یہ سوشل میڈیا پہ ہمارا جو پیغام جا رہا ہے اس میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کے پورا زور لگاؤ سارے جتنے تم پیر اکٹھے ہو گئے ہو تم سارے پورا زور لگاؤ منارے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب بار آلیں ہم بھی منارے پاکستان جواب دیں گے منارے پاکستان میں لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک تشریف رکھیں شیر کی لکار ہے شیر کی لکار ہے شیر کی لکار ہے ہمیں بھائی بھائی خموش خموش ہمیں کارکونی رہنے دیں پہلے جو شیر بنائے ہوئے وہ ہی تنگ کر رہے ہیں ابھی تک تو اور نئے شیر نہ بنائیں اتنی کافی وہ جو شیر ہم نے پہلے بنائے ہوئے نا وہ ہمیں ہی پڑ گیا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ منارے پاکستان میں پورا زور لگاؤ اپنے مریدوں کو منت کرو ہاتھ جوڑو پیسے اکٹھے کرو پیسے تمہارے پاس ہیں صاحب نے بہت خوبصورت بات کی پیسے بھی کہیں سے ملے ہوئے تمہیں وہ خرچ کرو سارے امانداری سے جتنے ملے ہوئے ہیں امانداری سے خرچ کرو اب بچا کے نہیں رکھنے ادھر ادھر نہیں کرنے پورا زور لگاؤ تو ہم بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں جلدی ہم اس کا جواب منارے پاکستان میں دیں گے اور پھر اسے ریفرنڈم سمجھ لینا بیسے اگر تھوڑی سی شرم اور حیاء ہو تو کراچی میں جتنا بڑا عاشقان رسول کا حجوم بار آیا ریفرنڈم ہو نہیں گیا کیوں بھئی وہ کس کے لیے آیا عظمتیں صحابہ کے لیے آیا ہے نا اور ڈاکٹر شرف آصر جلالی صاحب عظمتیں صحابہ کے لیے کھڑے ہیں نا یہ سارے محدثین یہ سارے شوق الحدیث یہ سارے علماء عظمتیں صحابہ کے لیے کھڑے ہیں نا عظمتیں صحابہ کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے جالی پیرو تم کہاں تھے تمہارا وہاں سے آؤٹ ہو جانا یا تمہیں وہاں بلایا نہ جانا یا اس نے بڑے حجوم میں تمہیں مصرد کر دیا جانا تمہارے لیے عظمت کا نشان تھا تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے تھے کہ تم کہاں کھڑے ہو ڈاکٹر صاحب جس دن گرفتار ہوئے تھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بھی منزل مگر لوگ بھی ملتے رہے اور کاروہ بنتا گیا آج پوری دنیا اہل سنت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور مزے کی بات یہ ہے فقیر نے اس دن جنازے پہ کہہ دیا تھا پیر ایک طرف کھڑے ہیں مرید دوسری طرف کھڑے مفتی صاحب مفتی صاحب مجھے میری اصلاح فرما رہے ہیں میں چھوڑی ادا کرتا ہوں کہ جالی پیر کیوں جی جالی پیر ایک طرف کھڑے ہیں اور مرید اور اصلی پیر ایک طرف کھڑے ہیں حضرت پیر میاں صغیر احمد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے مفتی صحیح کمر جلالوی صاحب بیٹھے ہوئے پیر میاں تنویر صاحب آ رہے ہیں پیر غلام رسول صاحب کی احمد بہت سارے پیر اور یہ سارے پیر ہیں جو سٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے آلہ حضرت نے تو انہی کو پیر بنایا علماء کو آلہ حضرت نے خلافتیں بھی سب علماء کو دی آلہ حضرت جانتے تھے کہ آستانوں پہ بہت سارے آنے والے جو ہیں یہ مسئلت کے حق سے ہٹ جائیں گے یہ رشتہ داریاں پا لیں گے یہ اپنے بڑے بڑے مالدار مریدوں کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے یہ حکمرانوں کی خوشنودی چاہیں گے مرید اور اصلی پیر آج ایک طرف کھڑے ہو گئے اور یہ انشاءاللہ اپنی طاقت کا نہیں سنیت کی طاقت کا مظاہرہ کر بھی چکے ہیں منارے پاکستان میں کریں گے بھی انشاءاللہ آج میں اپنے اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں میں کراچی ریلی میں مفتی صاحب کو میں نے اسی دن مبارک پاتھ دی میں ابھی رہا ہو کے آیا ہی تھا ایک دو دن بعد کراچی ریلی آگئی مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ اللہ کریم نے سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں ڈاکٹر صاحب کی ہماری قربانی قبول کر لی آج پورا پاکستان گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر کے ناروں سے گونج رہا کیوں جی جس دن کام شروع ہوا تھا سیفی علی خان نے جس دن بکواس کی تھی ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا تھا میں نے اسی دن کہا تھا رب کا وعدہ ہے اور کملی والے نے کہا یارِ غار سے لا تہزن ان اللہ مانا رب کو یاد کروا رہا ہے یا رسول اللہ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اپنے یارِ غار سے اپنے ساتھی سے اپنے صاحب سے فرما رہے کہ فطر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ڈیڑھ دو مہینوں کے اندر اندر پوری قوم ایک طرف کھڑی الحمدللہ بڑے افسر سے لے کے جیل کے ایک قیدی تک جو بندرہ سال سے بیس سال سے اندر ہے بڑے افسر سے لے کے ایک عام قیدی تک ہر بندہ جانتا ہے کہ جلالی صاحب اور ان کے ساتھی حق پہ ہیں اب مجھے بار بار اس کا اظہار کیا گیا افسر بھی ملے تھانے میں بھی ملے بات میں بھی ملے اب وہاں جیل میں بھی لوگ ملتے رہے اور انہوں نے کہا ہمیں پتہ آپ حق پہ ہیں لیکن پتہ نہیں یہ فیصلے کہاں ہو رہے آپ لوگوں کی گرفتاری کے فیصلے پہ ہمیں افسوس ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں اور میں نے ملتان ریلی میں بھی کہا اپنے جمعے میں بھی کہا فیصلے کرنے والوں کو کہا کہ سیفی علی خان ابھی تک بار پھر رہی ہے عاصف علوی ملعون باہر بھاگ گیا جرالی صاحب اندر ہیں ان کو بگانے والوں خبردار رہو انشاءاللہ بہت جلد تم بھی کٹیرے میں لائے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر یا مدہم فی تغیانہم یا مہون دیر ہے اندھیر اور وہ فیض نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے جب تاچ جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے تم سے پہلے حکمران جیلوں میں ہیں کوئی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں کوئی ملک بدر ہیں ان سے عبرت حاصل کرو شعبہ اکرام رضوان اللہ علی مجمہین کے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو بہت جلد تم بھی کٹیرے میں لائے جاؤ گے علماء نے علمی باتیں کی میں سیاسی کارکنوں سیاسی بات آپ سے کر رہا ہوں نواز شریف کے دور میں بھی میں نے کہا بزرگوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے کہا مشرف کے دور میں بھی کہا اللہ سے ڈرو اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا مجھے ہی کہہ دیں ان ابت شرب بکل شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ شخص جو پاکستان میں بلا شرکتیں غیرے کئی سال اقتدار میں رہا آج وہ پاکستان نہیں آ سکتا توجی جرنیل تھا وہ شخص جو تین دفعہ ملک کا وزیر آدم رہا اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقید ختم نبوبت کے ساتھ غداری کی آج وہ بھی ملک سے باہر بیٹھا ہوا این آروں کی بھیک مانگ رہا ہے اور اس کا سارا خاندان مقدمات میں گرفتار ہے تم بھی عبرت اثر کرو تم بھی جو کام کرنے جا رہے ہو پکڑ آئے گی انشاءاللہ آئے گی یہ جیل کے دن اور راتیں جو اہل حق کے لیے تم نے منتخب کی ہیں ایک دو اپنے مشیروں کو بچانے کے لیے میں خاند صاحب سے کہتا ہوں خاند صاحب تمہارے جس مشیر کا بار بار نام آ رہا ہے اس سے پچو کتنی جلدی پچ سکتے ہو اس لیے کہ عوامی ریلہ تمہارے خلاف آ رہا ہے میں نے دیکھا لوگوں کے جذبات اتنے زیادہ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کسی آواز دینے والے کی کوئی کوئی ہمیں آواز دے وہ انتظار کر رہے ہیں کسی بلانے والے کا کوئی ہمیں بلائے اور ہم میدان میں نکلیں اداروں پہ اس وقت دب دبا ہے ادارے محسوس کر رہے ہیں خود ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے ایک بڑی میٹنگ میں وعدہ کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا ہو وہ وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے عدبی کرنے والے ہیں وہ بھی جلد جیل کی سلاکھوں میں ہوں گے یہ وعدہ کیا گیا ہم اس وعدے کا افاہ چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہو اور میں نے جانے سے پہلے بھی کہا تھا مولانا فرمان علی صاحب یہاں شادی آل میں جو کانفرنس کی تھی وہاں میں نے کہا تھا جس وجہ سے میرے خلاف دہشت کردی کی دفعات لگا کے مقدمہ کیا گیا میں نے کہا ون میں ٹریفک چلا رہے ہو ون میں ٹریفک نہیں چلے گی کیوں جی اب مجھے ٹیلی فون پہ بتایا ابو افتی صاحب نے کہ اسلام آباد میں علامہ عمر فیض صاحب نقش بندی کے خلاف بھی دو سو پچانوے کا مقدمہ درج کر کے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اچھا ادھر جو بھونکنے والے ہیں ان کو فرار کروایا جا رہا ہے اور انہیں چھپایا جا رہا ہے اور ادھر ایک پھر دوسرا پھر تیسرا تمام اہل سنت و جماعت کو جو مخلص ہیں جو غیروں کے آلہ اکار نہیں ہیں ان سے کر رہا ہوں حالات سے سبق سیکھو اور یہ اپنی لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دو ایک پلیٹ فارم پہ آجو تمہارے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں تم پہ حالات تن کرنے کی کوشش و منصوبے بن گئے اپنی لڑائیاں اور جھگڑے ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آجو اور دوسری بات سنیں شاید آپ کا دل پسید جائے مجھے بڑے افسر سے لے کے ایک اس عام قیدی تک جسے بیس سال جیل میں ہو گئے ہیں جسے وہاں اخبار نہیں ملتا جو بار کے حالات سے واقف نہیں ہے جسے پتہ نہیں یہ بار کیا ہو رہا ہے جو بھی ملا عام مزدور ایک عام قیدی اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور سنیوں کو اکٹھا کر دیں تو کیا بڑوں کو یہ ادراک نہیں ہے ایک عام مزدور ایک عام دکاندار ایک عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے تو بڑوں کے دل میں یہ درد کب جاگے گا جو اپنے آپ پہلے سنت کا ٹھیکے دار کر رہے ہیں اور ان باتوں پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں چودہ سو سال سے علمی مسئلہ مسائل چلے آ رہے ہیں اور غیروں کی پیچ پہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں اپنوں کے خلاف مطالبے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے خلاف میں اس دن میں نے ارزبیا تھا بڑا شرمناک مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے دو سو پچانمے سی لگاؤ افسوس تمہاری اس فکر پہ افسوس تمہاری سوچ پہ ہزار افسوس تم کس مو سے سنیوں کے سٹیٹ پہ کھڑے ہوگے تم سنیوں کے مو سٹیٹ پہ کھڑے ہوگے کس زبان سے یہ دعوے کروگے کہ ہم محل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ جائیں آپ وہاں جائیں ان کی کانفرنس میں جائیں اور جا کے نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی سٹیٹ سے آپ کو رد عمل معلوم ہو جائے گا سٹیٹ سے آپ کو رد عمل معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحابیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں جی اور ہمیں تو پتا ہے ہم تو روز ان کی تقریریں سن رہے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ بھی چیک کریں جو سنی میری آواز سن رہے ہیں کارکنون سے کہہ رہا ہوئی وہ مخلص ہیں وہ بچارے وفادار ہیں ان کو مولا کائنات علی المرتضی شہرِ خدا سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین رضوان اللہ علی مجمعین کے نام پہ بیچا جائے گا اگر وہ نوجوان شعور رکھنے والے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جائیں وہاں ضرور لیکن یہ نعرہ بھی ذرا لگائیں اور پھر چک کریں یہ تھرما میٹر ہے سٹیج پہ بیٹھو ہوا کے چیرے دیکھیں جس سے آبا اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے خلاف تم کون ہوتے ہو بھئی تمہارے پاس کون سی تکڑی ہے کہ تم ان کا ایمان تولتے پھر رہے ہو ان کا فیصلہ خدا کرے اس کا رسول کرے جن کا حق ہے اور وہ فیصلے فرما چکے انشاءاللہ العزیز جیسا میں نے پہلے کہا تھا اب منزل بہت قریب ہے مجھے پتا نہیں ہے اب انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے انشاءاللہ جتنی جلد لگے گی مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے اور کسی سے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے امید ہے ڈاکٹر صاحب جلدی بار ہوں گے انشاءاللہ اور ہم منارہ پاکستان میں عظمت صدی کے اکبر کانفرنس کریں گے اور تمہیں اپنی قدر و قیمت کا پتا چل جائے گا کہ سنیوں کے شہنشاہ کون ہیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا